اس کے بعد امام حسن علیہ الصلاة والسلام خلافت پہ یا حکومت پہ آئے اور حکومت امام قائم ہوئی دو ماہ چاند ماہ کے اندر اغتیال معاویہ اغتیال اہل شام اپنے عوج پہ جا پہنچا حالات کو یہاں پر لے آئے کہ اب وقت آگیا ہے پوری ریاست پر پوری مملکت پر تمام بلاد اسلامی پر اور پوری امت اسلامی پر حکومت قائم کرنے کے لئے اور نقشہ بنایا سیاسی کامیاب اس سٹرٹیجی کے مطابق حکومت ان کو مل گی امام حسن کو سلح کرنا پڑی یہ سلح میدان جنگ میں ہوئی امام سلح کرنے نہیں گئے تھے جس طرح عموماً ذکر کیا جاتا ہے کہ امام حسین جنگ پسند تھے اور امام حسن سلح پسند تھے ایک امام جنگ ہے اور ایک امام امن ہے نہ عزیز امان یہ ستم ہے یہ ظلم ہے آئمہ کے اوپر یہ امام حسن پر ظلم ہے امام حسن بھی جنگ ہی کرنے گئے تھے اور امیر الممنین کے اہد کے نامکمل اس مرحلے کی تکمیل کیلئے گئے تھے اس فتنے کو سرکوب کرنے گئے تھے اس حضب کو یہ اقتدار پسند حضب کو مسلمانوں کو اس کے شر سے بچانے کیلئے یہ امام حسن نے لشکر تشکیل دیا لیکن اس حضب نے مسلمانوں کے اندر نفوز کر کے امام حسن کے لشکر کے اندر نفوز کر کے اس نقشے کو بالکل امام حسن علیہ السلام نے جو چونکہ امام حسن کے لشکر میں نفوز تھا مکمل نفوز تھا شامیوں کا اس کا ایک نمونہ میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام نے اپنے لشکر کا سفہ سال آر اعلیٰ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی عبیداللہ ابن عباس کو بنایا جو بنو امیہ کا بہت شدید دشمن تھا عبیداللہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبیداللہ کے دو چھوٹے بچے کم سن بچے بنو امیہ نے بے دردی سے قتل کروائے لشکر شام نے بسر ابن عبی ارتاط نے جب یہ یمن کے والی تھے امیر المومنین کے زمانہ یہ حکومت میں امام حسن کے حکومت سے پہلے وہاں پر شامیوں نے حملہ کر کے اور اسی عبیداللہ ابن عباس کے دو کم سن بچوں کو ان کی ماں کے سامنے خنجر سے تلوار سے نہیں مارا بلکہ ان کی ماں کے سامنے ٹانگوں سے پکڑ کے زندہ چیر دیا بیچ میں سے اس طرح سے ظلم کیا ایک آگ عبیداللہ کے دل میں بن عمیہ کے نسبت بڑکی ہوئی تھی انتقام کا ایک توفان آتش فشان عبیداللہ کے دل کے اندر تھا امام نے اسی وجہ سے کہ چونکہ اس کو ذاتی رنجش بھی ہے علاوہ دیگر چیزوں کے اس کے اندر زیادہ قوی محرق ہے بن عمیہ کے ساتھ لڑنے کا اس حضب کے ساتھ لڑنے کا اس کو زمامدار بنایا سپہ سالار بنایا اور اس کو لگ بگ تیس ہزار فوج دے کر امام حسن علیہ السلام نے تیس ہزار فوج کے ہمرا بھیجا کہ جو تم اسی سفین کے مقام پر جا کر پڑھو ڈالو اور میں باقی ماندہ فوج کو کوفہ میں جمع کر کے آپ کے ساتھ ملحق ہونے والا ہوں اور نبرد کرتے ہیں آخری جنگ کرتے ہیں یہاں پر یہاں پھر بن عمیہ نے اپنا اغتیال کیا فریب دام دوکھا عبیداللہ جو ہی پہنچے فوراں شامی وفد آ گیا اور آ کر انہوں نے عبیداللہ ابن عباس سے ملاقات کی ملاقات کر کے عبیداللہ کو پشکش کی کہ یہ جنگ مناسب نہیں ہے اس جنگ کو آپ ٹال سکتے ہو قتل و غارت ہوگی خون ریزی ہوگی دونوں طرف سے ہوگی اور آپ اس وقت مرکزی حیثیت بنیادی شخصیت آپ ہو اور آپ بجائے اس کے کہ جنگ جو اور قاتل اور حالات خراب کرنے والے ہو آپ کا ایک چہرہ بہت خوبصورت دنیا میں روشن ہوگا کہ آپ نے یہ قتل و غارت روکی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ اگر یہ سب کچھ کروگے اس جنگ کو ٹالنے کے لیے تو آپ کو اس کی پاداش اس کا معاوضہ بہت آلہ ملے گا اور وہ تین چیزیں ملیں گی تین چیزیں اس وفد شام نے عبیداللہ ابن عباس کو پیش کی ایک وعدہ خوبصورت ترین عورت دمشق کی خوبصورت ترین عورت آپ توجہ فرمائیں کہ عبیداللہ حجاز کے رہنے والے ہیں یہ خلیجی عرب ہیں دمشق خلیج نہیں ہے دمشق لبنان اردن فلسطین یہ عرب کا ایک الہدہ خطہ ہے اور ان دونوں کے اندر ابھی بھی بہت فرق ہے لوگوں کے رنگتوں میں اور چہروں میں خلیج کے رہنے والے جلسے ہوئے ہوتے ہیں سڑی ہوئی جلد والے سورج زدہ چونکہ بہت شدت ہے گرمی کی لیکن یہ عرب عراق اردن فلسطین شام دمشق لبنان یہ چہر مورے میں خوبصورت لوگ ہوتے ہیں اور خلیجی عرب آج بھی یہ دلدادہ ہیں اردنی اور فلسطینی اور لبنانی اور شامی عورتوں کے اس وقت بھی تھے اس وقت بھی ان کی حسرت ہوتی تھی عیاشی کے طور پر بھی اسی طرف ان کی رغبت ہوتی تھی اور یہ تو بہت بڑی چیز انہوں نے آفر کر دی عبیداللہ ابن عباس کو جو شاید کبھی خوابوں میں لبنان و دمشق کی بیوی مانگ رہے تھے آج سیاسی پاداش کے طور پر معاوزے میں آفر ہو گئی ہے اور وہ بھی خوبصورت ترین رال ٹپ کی پھر اس کے بعد دینار دیناروں کی تھیلیاں کھولی دس یا بارہ لاکھ دینار یہ تردید میرے ذہن میں ہے کتاب میں ایک معین عدد لکھا ہوا ہے ظاہرہاں دس لاکھ یا بارہ لاکھ دینار اسی وقت تقدیم کیے گئے پیش کیے گئے کہ یہ آپ کو پیش کریں گے اور کچھ حصہ کہا کہ جب آپ منتقل ہو جائیں گے لشکرگاہ شام میں وہاں پر آپ کو باقی ماندہ حصہ اس خوبصورت عورت سمیت باقی ماندہ اشرفیاں سونے کے سکھے یہ آپ کو وہاں پیش کیے جائیں گے اور تیسری آفر منصب و عہدہ و رنگ تھا کہ آپ کو شامی فوج کا سپاہ سالار اعلیٰ بنا دیا جائے گا تمام مملکت اسلام کے لئے ان تین پشکش کے نتیجے میں امام حسن کا سپاہ سالار اپنا چچہ زاد بھائی یہ فروخت ہو کے فوج سمیت تیس ہزار کے لشکر سمیت یہ شامیوں سے جا ملا اور شام کے باقی جو جاسوس تھے یہ فوراں خبر لے کر کوفہ پہنچے جو فوج امام حسن امام حسن تیار کر رہے تھے اس فوج کو جا کر اطلاع دے دی امام حسن کی فوج میں جا کر یہ پھیلا دی یہ خبر کہ تمہارا پہلا دستہ اپنے سالار سمیت شام سے مل جکا ہے اس دستے کو جب جو امام حسن کے ہمراہ تھا جب انہیں خبر ملی انہوں نے فوراں بغدر مچائی دوڑ دوب شروع ہوئی کہ آپ تو جنگ ختم ہو گئی آپ تو چلو گھروں کو جب وہ اصل دستہ لشکر کا چلا گیا تو اب ہمارا کیا فائدہ انہوں نے دوڑ دوب شروع کی دوڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں تو بہت کچھ مل گیا ہے وہ تو بکے ہیں انہیں لاکھوں دینار ملے ہیں انہیں اور آفر ہوئی ہے ہم جو امام حسن کے ساتھ ہیں ہمیں تو شام نے معاویہ نے کوئی آفر بھی نہیں کی ہم ایسے خالیات کیسے جائیں لہذا مال غنیمت بھی نہیں ملا کوئی معاوضہ بھی نہیں ملا میدان سے چھوڑ کے اتنے دنوں سے گھروں سے باہر کیمپ میں چھونی میں کام کر رہے ہیں گھر میں کیا لے کے جائیں گے بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں گے لہذا انہوں نے کہا کہ تم اپنا ہی لشکر لوٹو اسی کا مال غنیمت لوٹو اور امام حسن کے لشکر لوٹ لیا انہوں نے لوٹتے لوٹتے ایک گروہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ دیکھا کہ ہمارا ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا باقیوں نے تو کچھ آدھا لشکر تھا جنہوں نے شامیوں سے وصول کر لیا آدھے لشکر نے اپنا لشکر لوٹ لیا ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا انہوں نے کہا کہ دیکھو کسی خیمے کے اندر کچھ بچا کھچا ہے یا نہیں خبر ملی کہ صرف ایک جگہ بچ گئی ہے نہیں لوٹ پڑی اور وہ خود امام حسن کا خائمہ ہے اس لشکر نے امام حسن کے خیمے پہ حملہ کیا وہ خیمہ مکمل لوٹ لیا اور پھر آخر کار بات یہ آگئی کہ اور کیا چونکہ اس لشکر میں تو اتنا مال و مطا نہیں تھا مال غنیمت جو ہمارا پیٹ بھرے جو ہماری تشفی کرے مزید لوٹ کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ امام حسن علیہ السلام کو شامیوں کے حوالے کرتے ہیں امام حسن کو شامیوں کے حوالے کرتے ہیں توجہ فرمائیں احتجاج کتاب الاحتجاج مرہوم تبرسی کی کتاب الاحتجاج اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے موجود ہے آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی سل اور مسالحت کے اسباب بیان کیے میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ سلو کی ہے فرماتے ہیں اس لئے سلو کی ہے کہ دو اغتیال دو منصوبے دو پلاننگ میرے سامنے آئیں میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی ہا اولا وہ ہا اولا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سنسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان ایک عرصے تک سنسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لئے سنسر کر رہے ہو کس کے ڈر سے کر رہے ہو کس کے خوف سے کر رہے ہو پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سنسر کے جیسے امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت وہ جملہ کیا تھا یہیں پر اس روایت میں تھا ہاؤلا ہاؤلا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لئے لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت وہ کیا تھی ہاؤلا اللہ دین یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں پھر ان کا اغتیال ان کا منصوبہ ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں دونوں کو جب میں نے دک کے پرخہ موازنہ کیا اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا کیوں کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لئے یہ جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت زلط تھی اس لئے میں نے یہ کتاب الہتجاج میں ہے کئی دفعہ روایت پڑھی ہے عزیزان امن وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں مال غنیمت لیتے تھے امام فروشی کرتے ہیں اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہمیں کوئی چیز متا نہیں ہے بیچنے کے لئے ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے مال غنیمت ملنا نہیں ہے شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا اس میں بھی کچھ نہیں بچا آخری متا ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں کن لوگوں نے کیا یہ تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے بہت دو ٹوک میں تاریخ نے سنسر نہیں کیا وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے آسان ترین کتاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بہت ساری تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے منتحل آمال مرہوم محدد سے کمی کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے کھول کے لکھا ہے البتہ جنہوں نے لکھا ہے ساتھ پھر توجی بھی کی ہے اس کی اس کی تعویل بھی کی ہے اس کو اوپر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن اصل مطلب بھی لکھ دیا نام بھی لکھ دیا طبقہ بھی لکھ دیا گروہ بھی لکھ دیا وہ کون سے کوفی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فروخت کرنے کا نوزو بلہ منصوبہ بنایا تھا امام نے فرمایا جب میں نے یہ دونوں دیکھے تو دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھ سے اقتدار چھین لے ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ مجھے اسیر کر کے ان کے سپرد کر دیں تو مجھے اس کے منصوبے کو بہتر لگا اس میں کم نقصان تھا لہٰذا اس صورتحال میں زخمی بدن کے ساتھ امام کی ران پر نیزہ مارا اپنے ہی لشکر نیزہ مارا لوٹ کے دوران پٹی باندھ کر زخمی جسم کے ساتھ جا کر ان سے پوچھا وہی کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا شرائط آپ رکھیں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں شرائط امام حسن نے لکھی معاہدہ ہو گیا کہ آپ اتنی مدت تک حکومت کر سکتے ہو لیکن اس کے بعد حکومت کسی کو دے نہیں سکتے اس کے بعد حکومت اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آ جائے گی یہ معاہدہ کیا امام نے اس فضاء کے اندر اب آپ امام حسن کو امام امن کہو گی امام مسالحت پسند کہو گی اور امام حسین کو امام جنگ نا عزیز امام امام حسن بہت مظلوم ہیں بہت مظلوم امام حسین سے زیادہ مظلوم ہیں